بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نے بسیقلی یہ چیز دسکس کرنا ہے لیگل اسپیکٹس آف نرسنگ مینجمنٹ اس میں ہم نے سب سے پہلے پڑھنا ہے کہ لیگل سٹرنگرٹس کیا ہوتے ہیں لیگل سٹرنگرٹس ہمارے پاس اس طرح کی چیزیں ہوتے ہیں جن کو ہم رائٹ کنسیڈر کرتے ہیں یا روم کنسیڈر کرتے ہیں اور یہ سارا کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے لاؤس کے اوپر لاؤس کی ویس پہ ہم اس کو رائٹ کنسیڈر کرتے ہیں یا روم کنسیڈر کرتے ہیں اس میں ہمارے پاس لیگل سٹرنگرٹس میں دیکھیں سب سے پہلے ہم نے سٹرنگرٹس بتائے ہیں جو کہ نرسنگ مینجمنٹ کے اندر سٹرنگرٹس آتے ہیں کون کون سے ہوتے ہیں سٹرنگرٹس میں چیز آتی ہے اگر آپ لوگ کے اکورڈنگ کام کر رہے ہیں تو آپ کے پاس ایک پروپر لائسنس ہونا چاہیے آپ کو اپنی پریکٹس کا سکوپ جو ہے وہ پتانا چاہیے اس کے علاوہ آپ اپنی جتنی بھی لیگل ریسپونسیبیلٹیز ہیں ان کو آپ فلفل کریں اچھے طریقے سے ہر چیز کا اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے آپ کو یعنی اگر آپ کوئی فارم کرتے ہیں تو آپ اس کے اکاؤنٹیبل ہیں اس کے جواب دیں ہیں آپ نے جس طرح سے جو ہے وہ کام کیا ہے اس کی ریسپونسیبیلٹی جو ہے وہ ساری آپ کے اوپر ہے meet ethical moral obligations of practice of nursing یعنی جو nursing practice ہے اس کی moral obligations ہی ہیں ethical obligations اگر کوئی problem ہوتی ہے تو وہ آپ نے بھی فلفل کرنی ہے تو یہ standards جو ہیں آپ کے پاس legal aspects کے اندر آ جاتی ہیں practice کے اگر ہم بات کریں تو مطلب جو چیز آپ نے practical کرنی ہے آپ نے جتنے بھی assignments آپ کو دی جاتی ہیں ان کو اچھے سے آپ نے جو ہے وہ solve کرنا ہے آپ کو functions جو ہیں آنے چاہیے properly accordingly جس طرح سے ایک nurse کو nursing manager کو اچھے سے فرام کرنا چاہیے آپ کو وہ آنا چاہیے work for good of the patient patient کی advocacy کرنی آنے چاہیے اگر patient اپنے رائٹ کے لیے خود نہیں بول سکتا تو آپ نے جو ہے وہ اس کے رائٹ کے لیے بولنا ہے work within the framework of the nursing process ہم نے جو nursing process پڑھا تھا جس میں ہم نے assessment, diagnosis, planning, implementation اور evaluation کے processes پڑھے ہیں تو آپ نے اس framework کے اندر رہتے ہوئے جو ہے وہ کام کرنا ہے تو یہ ہماری چیزیں جو ہیں وہ practice کے اندر cover ہوں گی standards کے اندر ہمارے پاس license ہے practice ہے responsibility ہے accountability ہے جبکہ جو practice ہوں گی ہمارے پاس جو functions ہیں patient care advocacy ہے یا nursing process ہے یہ چیزیں cover ہوتے ہیں nursing liability ہمارے پاس کیا ہوتا ہے liability ہم کہتا ہے responsibility کو نہیں یعنی ایک nurse جو ہے وہ کس چیز کے لیے responsible ہے جتنے بھی physician order جو ہے وہ دیتا ہے کہ medication جو ہے وہ یہ کرنی ہے یا اس patient کو جو ہے کونسی جو ہے وہ medication جانی چاہیے position کے سارے orders کے لیے ایک nurse جو ہے وہ responsible ہے اس کو کہتے ہیں nursing کی liability nurses کی responsibility floating assignments limitation scope of practice inadequate staffing notify administration do not leave the unit مطلب اگر آپ کے پاس staffing جو ہے وہ inadequate ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے bonus administration کو inform کرنا ہے critical care assessment skills جو ہے وہ ہونے چاہیے pediatric care child pediatric سے related safe dose ہونے چاہیے legal یا custody ساری legal authority جو ہے وہ ایک nurse کو ایک nurse manager کو جو ہے وہ بتانا چاہیے ہمارے پاس ethics آجاتے ہیں ethics کیا ہوتا ہے جنگے ہم law کی بات کرنے تو اس کے اندر ethics کا جو topic ہے وہ سب سے پہلے discuss کیا جاتا ہے ethics کیا ہوتا ہے ہمارے پاس ethics can be defined as a set of principles of right conduct for a system of moral values کہ ہمارے پاس ایک اس طرح کی principles کا set ہے جس میں آپ بتاتے ہو کہ یہ چیز right ہے یہ چیز room ہے ٹھیک ہے یہ آپ کی moral values ہیں اور it help us to differentiate between right and room کہ آپ کو ایک health بھی دیکھ کرتا ہے کس چیز میں کہ right کیا چیز ہے room کیا چیز ہے ایک specific situation میں آپ نے جو ہے وہ کیا کرنا ہے ٹھیک ہے nursing ethics یعنی ethics جو nurses میں زیادہ تر ہم use کرتے ہیں جو ہم نے guide to identify or conduct یعنی جب آپ نے جو ہے وہ اس کے ساتھ deal کرنا ہوتا ہے patients کے ساتھ ٹھیک ہے اس کے ساتھ جو nurses ہوتی ہیں ان کے ساتھ جو healthcare team ہے جو community ہے جو profession ہے ہم کے ساتھ آپ نے جب deal کرنا ہے تو جو ethics آپ use کرتے ہیں وہ ہمارے پر ساتھ جاتے ہیں nursing ethics کے اندر کچھ ethical issues ہیں ایک ساتھ exam میں بھی question ہوتا ہے ethical issues جو ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے یہ جو bullets میں ethical issues ہیں اس کو as it is جو ہے وہ لگ دینا ہے informed consent سب سے پہلے number پہ جو ہے ethical issue آ جاتا ہے کہ آپ کونسنٹ لینا ہوتا ہے کہ آپ کسی کام کے لیے agree ہیں یا نہیں ہیں تو سب سے بڑا issue face کرنا پہتا ہے ethical issue مطلب کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جس میں شاید یہ لینا ٹھیک ہو یا نہ ہو لیکن آپ کو لینا پڑتا ہے اگر آپ نہیں لیتے تو آپ ایٹیکل جو ہے وہ تہری کو فالو نہیں کریں withholding and withdrawal of treatment مطلب کہ کبھی اس طرح سے ہوتا کہ treatment کا فائدہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو آپ کو withhold کرنا پڑتا ہے یا withdrawal کرنا پڑتا ہے تو ہمارے پاس ایک ethical issue سب سے بڑا اس کے لئے organ اور tissue transplantation یعنی آپ نے کسی tissue کی transplantation کرنی ہے یا کسی transplantation کرنی ہے تو اس میں آپ کو ethical issue کا سامنے کرنا پڑتا ہے confidentiality آجاتی ہے کہ آپ کو idea بھی ہے اگر آپ پتا ہے کہ پیشن کی reports ہیں یا کچھ بھی چیز ہے تو آپ نے اس کو confidential رکھنا ہوتا ہے آپ اس کو private رکھنا ہوتا ہے کئی جگوں پر رکھنا اچھا ریسورش میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ پاس ریسورش کم ہوتے ہیں تو آپ پتا نہیں چلتا کہ کیا کیا کرنا ہے دوست میں آپ ethical issue کا سامنے کرتے ہیں کہ آپ پتا نہیں چلتا کہ یہ شاید زیادہ جو ہے اس کو needy پرسن ہے اس کو زیادہ دینی چاہیے اگر ایڈمانس ٹیکنالوجی فور لائف سسٹیننگ ٹویٹمنٹ اس طرح کے وینٹی لیٹرز وغیرہ وہ کہنے کو ایک اچھی چیز ہے لیکن زیادہ در تک اس کے اوپر ہم اگر ریلائے کرتے ہیں تو اس میں بھی ethical issues آ جاتے ہیں بائیو ایتھکس آپ کے پاس کیا آتا ہے بائیو میڈیکل سائنس کے اندر جب بھی آپ نے پیشنٹ کی کیر کرنی ہوتی ہے ہیلتھ کی ڈیلیوری کرنی ہوتی ہے بائیو میڈیکل ریسرچ ان سب کے اندر جو ایشوز انوال ہوتے ہم کہتے ہیں ہمارے پاس بائیو ایتھکس ہوتے ہیں بائیو ایتھکس آپ کے پاس جو لوگ جن کے آپ کیر کر رہے ہوتے جو ان کی کیر سے رییٹیڈ ہوتے ہمارے پاس بائیو ایتھکل پرنسپل ایزام میں آتے ہوتے نون مال ایفیشن 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 کسی نقصان نہیں پہنچانا حال ایفیشن 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 ہونا چاہیے اس کے اپنے چوائس ہونے چاہیے اور کسی کو یہ نہیں ہے کہ وہ اس کے جو چوائس ہے سکندے کوئی انٹرفیرنس کرے جسٹس میں آپ کے پاس کہہ جاتا ہے فیر ڈسٹیبیشن یعنی بینفیٹس ہیں یا برڈنز ہیں ان کی فیر ڈسٹیبیشن ہونی چاہیے ٹھیک ہے انصاف کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے سب کی چیزوں کو جو ہے وہ ڈسٹیبیوٹ کر لینا ہے ویرائسٹی میں کیا آتا ہے obligation to tell the truth یعنی سچائی fidelity آتا ہے کہ آپ promises کو commitments کو جو ہے وہ فلفیل کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں fidelity اور confidentiality کا مطلب respect for right to control information یعنی آپ کے پاس جو ہے وہ right ہے کہ آپ کسی کی بات کو جو ہے وہ privacy provide کر ساتے ہیں یا اس کی information کو control کر ساتے ہیں privacy کو basically ہم confidentiality کہتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس five legal responsibilities آ جاتے ہیں registered nurses کی کون کون سے responsibilities ہوتی ہیں performing only those functions for which he or she has been prepared by education and experience مطلب اس کا ایک نرس جو ہے وہ legally responsible ہے کہ جو اس کو کام بتائے گئے ہیں اس نے اس کو اچھے طریقے سے perform کرنا ہے perform those function competently ان کو کرنا بھی ہے ان کو competently perform کرنا ہے ٹھیک ہے delegating responsibility only to personal whose competency has been evaluated and found acceptable مطلب اگر اس نے کوئی کام delegate بھی کرنا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس personal person کو جو ہے وہ اپنا کام delegate کرے جس کی evaluation ہو چکے کہ وہ اتنا competent ہے کہ وہ اس کے رسا کام کر سکتا ہے taking appropriate measures as indicated by observation of the patient جب بھی patient کو جو ہے observe کی ہے تو اس کے لیے appropriate measures لے یہ بھی اس کی legal responsibility ہے being familiar with the employing agencies policies اور جتنی بھی agencies بنائے گی ہیں جس کے اندر وہ کام کر رہی ہیں اس کی policies کے ساتھ جو ہے وہ familiar ہو تو یہ ہمارے پاس ethics اور ethical principles اور legal responsibilities جو ہیں وہ registered nurse کیا جاتی ہیں law کے اگر ہم دیکھیں تو word law is derived from an anglo-sectional term meaning which is let down or fix مطلب اللہ جو ہے وہ ایک term ہے جس کا مطلب بتا ہے کوئی چیز جو کہ fix ہو چکی ہے law is rule اور a body of rules of conduct inherent in human nature and essential to or binding upon human society and to guide human functions law is the body of principles recognized and applied by the state and administration of justice law and morality میں تھوڑا سا difference law ہمارے پاس ہوتا ہے regulate external human conduct مطلب external human conduct اس کو regulate کرتا ہے law یعنی آپ externally جو ہے وہ بند ہو جاتے ہیں no doubt کہ آپ پتہ نہیں internally آپ کس طرح سے جو ہے وہ سوچے لیکن morality انسان کو اندر سے جو ہے وہ ٹھیک کرتی ہے internal human conduct کو جو ہے وہ regulate کرتی ہے وہ آپ کی morality ہوتی ہیں جو law ہوتا ہے وہ آپ کے پاس universal ہوتا ہے definite ہوتا ہے precise ہوتا ہے جبکہ جو morality ہوتا ہے وہ variable ہوتا ہے سب کے اندر اس کا level جو ہوتا ہے وہ different ہوتا ہے law ہوتا ہے وہ آپ کے پاس جو coercive power ہوتا ہے یعنی جو authority میں لوگ ہوتے ہیں جو administration میں جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگ جو ہے وہ اس کو impose کرتے ہیں اور morality جو ہوتا ہے وہ mostly public opinion سے support it simply enjoy the support of public opinion یعنی لوگ جو ہے وہ خود اپنے اندر جو ہے ان کے پائی جاتی ہے اور variable جو ہے وہ ایک یہ factor جو ہے وہ variable ہوتا ہے these are studied under jurisprudence ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس ethics ہی اندر ہے یعنی یہ law جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس اس برانچ میں discuss ہوتا ہے جبکہ morality ہمارے پاس ethics کے اندر جو ہے وہ discuss کی جاتی ہے اب آپ سے کرتے ہیں کہ law کا پرپس کیا ہوتا ہے تو law کا پرپس ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ہم نے definite defined relationship among the members of this society کہ law جو تو وہ بنایا جاتا ہے تاکہ لوگ جو ہیں وہاں پس میں صحیح طریقے سے رہ سکیں and groups as they arise to define which activities are permitted لوگوں کو یہ بتایا جا سکے کہ یہ activities جو ہیں ان کے اجازت ہے اور ان کی اجازت نہیں ہے to allocate the authority authority کو بتانے کے لئے کہ یہ authority نہیں ہے یہ چیزیں جو ہے وہ implement کی ہوئی ہیں to dispose of troubled cases as they arise اس کے علاوہ جو بھی troubled cases arise ہوتے ہیں یعنی کوئی اس طرح کے cases جو انسانوں کے لئے مشکل پیدا کر سکتے ہیں تو ان کو روکنے کے لئے بھی جو ہے وہ حملہ impose کرتے ہیں دیکھیں تو یہ ہمارے پاس کیا جاتے ہیں law کے purposes آ جاتے ہیں وہ ہمارے پاس types آ جاتے ہیں law کی types public law civil law public law آپ کے پاس ہاتا relationship جو کہ establish کرتا ہے individual یا state کے درمیان اسے ہم public law کہتے ہیں public law کی further branches میں constitutional law آتا ہے administrative law آتا ہے criminal law آتا ہے constitutional law مطلب جو کہ جتنی بھی legislation ہیں جتنی بھی executive logs ہیں جتنی بھی high authority ہیں وہ mostly ہمارے پاس جو ہے یہ law بناتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں constitutional law آئین کے تحت جو law آپ کے پاس بنتا ہے جو آئین ہوتا ہے ہمارا وہ جو قانون بنائے گا اس کو ہم کہتے ہیں constitutional law administrative law ہمارے پاس اس طرح ہوتی ہے جو کہ law کی mostly جو body legislature legislature یعنی bureau careers وغیرہ ہوتے ہیں اور وہ administrative agencies ہوتی ہیں mostly یہ ہمارے پاس کیا کرتے ہیں وہ law بنا رہے ہوتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں administrative law اور جو criminal law ہوتا ہے وہ آپ کے پاس جو crimes ہوتے ہیں ان کو مطلب کہ ان کی committed جو کہ individual کرتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ society کو justice peace مل سکے اس کو جو ہے وہ اس کی sanction کے لیے یعنی اس کی جو ہے وہ کہہ لو کہ ایک alternate way میں اس کو کچھ کرنے کے لیے criminals کے لیے جو mostly ہم کہہ سکتے ہیں crimes کو روکنے کے لیے جو law بنایا جائے گا وہ آپ کے پاس criminal law ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری تینوں examples کسی تھی public law public law آپ کی example ہم نے فردہ پڑے constitutional law administrative law اور criminal law next ہمارے پاس civil law ہم نے پڑا تھا civil law مدد اس کے civil یعنی شہری تو جو آپ کے پاس individuals کے درمیان چھوٹے موٹے جگڑے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور victim کو ہم اگر اگر کی کوئی اسی کا زیادہ نقصان ہوا ہے تو اس کو support کرنے کے لیے آپ کے لیے جو laws بنے ہیں شہریوں کے لیے جس میں پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز صحیح ہے یہ روم ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے یہ نقصان کیا ہے کسی کا آپ کو یہ دینا پڑے گا تو یہ سارا کچھ civil law میں آتا ہے civil law میں آپ کے پاس فردہ یہ یہ ٹوٹلا آجاتا ہے ٹوٹلا کیا ہوتا ہے مطلب اگر آپ نے کوئی غلط کام کیا ہے ٹھیک ہے legal wrong committed against a person یعنی آپ نے کسی کا right جو ہے یا کسی کی property جو ہے اس کو نقصان پہنچایا ہے تو اس کی نتیجے میں آپ کو جو چیز بھرنی پڑتی ہے اس میں ہم کہتے ہیں ٹوٹلا ٹھیک ہے جو laws کے لیے بنائیں گے وہ ٹوٹلا ہے یا جیسے آپ مطلب کسی کا اگر آپ نے property تھی کسی اول کی تو آپ نے اس کی property کے پاس خمزہ کر لیا تو اب آپ کے لیے جو law بنایا ہے government نے وہ آپ کے پاس ٹوٹلا ہے ٹھیک ہے ٹوٹلا جو ہوتا ہے نا وہ unintentional taught بھی ہو سکتا ہے unintentional taught میں negligency malpractice آ جاتا ہے intentional taught بھی ہو جاتا ہے جس میں assault assault ہوتا ہے کسی کو پر حملہ کرنا ٹھیک ہے battery کسی کو مارنا false imprisonment کسی کو جان بچ کے care کر کے رکھنا ٹھیک ہے اور quasi intentional taught جس میں آتا ہے defribution of character یعنی آپ کسی کے بارے میں بری بات کہتی ہو invian of privacy کسی کی پرائیویسی جو ہے وہ آپ خراب کرتے ہو اس کے اندرہ interference کرتے ہو تو وہ quasi intentional taught تو ان تینوں کے خلاف جو ہے وہ law بنائے گئے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں taught law taught law is the name given to the body of law that creates and provide remedies for wrongs that do not arise out of contractual duties مطلب کہ جو اس طرح کی جیزیں ہیں جو کہ جس کو زیادہ تر court ڈسکس نہیں کرتی ان کے لیے جو laws بنائے گئے ہیں وہ آپ کے پاس taught law آپ کے پاس contract law آپ کے پاس contract basically exchange of promises and agreement between parties that the law will enforce مطلب ایک contract ہوتا ہے دو parties کے درمیان کہ ہم اس law کو جو ہے وہ follow کریں گے اور یہ follow کیا جائے گا اس کو mostly لوگ جو ہے وہ four categories میں define کارتے ہیں consensual, verbal, pacts اور in nominate ٹھیک ہے یہ mostly نہیں ہے اتا UHS کے اندر آپ کا contract law جو ہے وہ most important ہوتا ہے crime کیا ہوتا ہے taught کیا ہوتا ہے انہوں نے تھوڑا سا difference لکھا ہے similarity بھی لکھی ہے یہ دون چیزیں جو ہوتی ہیں وہ state اور federal constitution آئین کے ساتھ جو ہوتے ہیں وہ ملک ہوتی ہیں یہ applied and interpreted by court court جو ہے اس کے اندر involved ہوتا ہے jurys جو ہے وہ اس کے بارے میں questions آپ سے پوٹ سکتی ہے ٹھیک ہے similar appeal roots for convicted defendant یعنی جو defendants ہوتے ہیں ان کے لیے mostly same same process ہوتا ہے سارا ٹھیک ہے procedure جو ہوتا ہے اس کی dimensions same ہوتی ہیں may apply to the very same act may use the same legal concepts ان کے لوگ legal concepts بھی same ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ یعنی fine وغیرہ جو آپ نے دینا ہوتا ہے یا damage ہوتا ہے یہ سارا کچھ آپ کے پاس same same چیزیں آتی ہیں ٹھیک ہے crime اور thought کے درمیان انہوں نے تھوڑا سا جو ڈیفرنس ہے وہ بھی بتایا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ مطلب اتنا important نہیں ہے یہ اچھا سمیاد تبھی نہیں ہے کنزیومر کی اونکونت ہے جی کنزیومر ہمارے پاس بہت ہے جو کہ آپ کی goods یا services جو ہے وہ use کرتا ہے ٹھیک ہے اسے ہم کنزیومر کہتے ہیں اب کنزیومر کے رائٹس کیا ہونے چاہیئے کنزیومر کے رائٹس کیا ہونے جی آپ نے اس کو goods اور services اچھی پروائیڈ کرنی ہے ٹھیک ہے اسے انفارم انفارم کرنا ہے کہ اس کی quality کیا ہے quantity کیا ہے purity کیا ہے standard کیا ہے اس کی price کیا ہے try to be assured whenever possible assessed to variety of goods مطلب جب بھی possible ہو اچھی چیز جو ہے اس کو پروائیڈ کرنی ہے اور اس کے علاوہ یہ کہ کنزیومر کے انٹرسٹ کے بارے میں آپ کو آئیڈیا نہ شاہیئے trade کی پریکٹسز یا کوئی اس طرح کی چیز ہے جو کہ واضح تو پہ نظر نہیں آرہی لیکن اس کے اندر موجود ہے آپ نے اس کے بارے میں انفارم کرنا ہے اور کنزیومر کو educate کرنا بھی آپ کا right ہے ٹھیک ہے who can file a complaint complaint کون فائل کر سکتا ہے کنزیومر جو کہ آپ کی goods لے رہا ہے وہ complaint فائل کر سکتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو دوسرا person ہے یعنی جو patient جو آپ کی services لے رہا ہے وہ complaint فائل کر سکتا ہے بل انٹری کنزیومر ارگنائزیشن ہے جو کہ آپ کے پاس جو ہے وہ کیا کر سکتی ہے complaint فائل کر سکتی ہے یا government آپ کے against جو ہے وہ complaint کر سکتی ہے یا کوئی کنزیومر جس کی death ہو جاتی ہے in case of death ٹھیک ہے تو اس کی جو representatives ہوتے ہیں وہ complaint فائل کر سکتی ہیں اب آگے جو important چیز ہے آپ کے لیے loss related اگر ہم دیکھیں تو legal liability جو nursing کے اندر ہے کیا ہوتی ہے اس نے patient کا خیار رکھنا ہے جتی بھی چیزیں ہیں salt battery false imprisonment اس کے case میں انہوں نے inform کرنا ہوتا ہے جو unintentional thought جس میں ہم نے پڑھاتا ہے کہ مطلب unintentionally آپ نے کسی کو injury یہاں پہنچا دیا اس میں negligence ہی آ رہتی negligence کا مطلب کیا ہوتا ہے existence is a thought which depends on the existence of a breach of duty of care owned by one person to another مطلب ایک پرسن کو بتا بھی تھا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے لیکن اس نے یہ نہیں کیا اس نے negligence جو ہے وہ دکھائی ہے اب negligence کی elements میں duty of care ہے ٹھیک ہے elements بہت important ہوتے ہیں UHS کے اندر بہت دفعے میں کہ چار elements لکھیں negligence کی elements میں ہوتا ہے کہ سب سے پہلے duty جو ہے وہ involved یعنی آپ نے duty کے اندر negligence ہی دکھائی ہے breach of dead duty آپ نے duty کو جو ہے وہ توڑا ہے آپ نے اس کو یہ rules کو توڑا ہے آپ نے اس کا صحیح طریقے سے جو ہے وہ fulfill نہیں کیا اور اس breach کی ورہ سے اس rule کو rule out کرنے کی ورہ سے اس patient کا نقصان ہو گیا ٹھیک ہے harm involved ہونا چاہیے اس کے اندر breach paying approximator not to remote cause مطلب وہ کہتے ہیں کہ جو harm ہے وہ تو cause ہو گیا ٹھیک ہے اب یہ کیا ہے ایک proximity ہے اور not to remote cause مطلب کہ یہ ایک وجہ ہونی چاہیے مطلب کہ reason جو ہے وہ ہونی چاہیے کہ اس کو ہم شامل کر پائیں کہ یہ اس کی ورہ سے patient کا جو ہے وہ harm ہوا ہے negligence کے elements میں ہم کی پاس duty breach of duty breach of duty کے بعد harm کر ہوا ہے ٹھیک ہے اور harm جو ہے وہ اسی کی cause تھی کہ جس کی ورہ سے patient کا نقصان ہوا ہے common x جو آ جاتے ہیں negligence کی burn ہو جاتا ہے ٹھیک ہے nurses کو idea نہیں ہوتا patient burn ہو گیا fall ہو گیا medication errors آ جاتے ہیں defective equipment کو use کر لیتی ہیں یا patient property loss ہو گیا یا patient mix patient mix ہو جاتے ہیں یہ سارے کچھ نہیں ہیں nursing کی negligence میں آ جاتا ہے malpractice کیا ہوتا ہے کچھ standards جو ہیں وہ set کیے گئے ہیں تو standard سے آپ deviate کر جاتے ہو یعنی healthcare provider کو standards follow کرنے چاہیے آپ ان standards کو follow نہیں کرتے ہیں اسے تھوڑا سا deviate کر جاتے اس کے لئے safety measures کیا کرنے چاہیے ہیں سب سے پہلے patient کو آپ نے identify کرنا ہوتا ہے correctly آپ نے communication اچھی طریقے سے کرنی ہوتی ہے pilot medications کو آپ نے خیال سے use کرنا ہوتا ہے patient جو site ہوتی ہے آپ کو ڈیٹرمی ہونے چاہیے جو infections ہوتے ہیں ان کا فال والے patient کو آپ نے especially ان کا دیان رکھنا ہوتا ہے medical legal cases ہوتے ہیں کچھ ٹھیک ہے جس میں allegation ہوسکتی ہے یا suspicion ہوسکتا ہے کہ کسی کی life جو ہے کسی نے اس کو injury پہنچائے ہیں کسی نے اس کو نقصان پہنچائے ہیں ٹھیک ہے hospital میں اکثر MLC کی cases جو ہیں وہ آتے ہیں medical legal cases ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس میں دیکھیں roadside accidents ہیں factory accidents ہیں ٹھیک ہے suspicious homicides ہوتے ہیں یعنی گھر میں کسی نے نقصان پہنچا دیا suicide ہو گئی بن انجریز آ جاتی ہیں یا آپ کے پاس unnatural death جس کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ڈیتھ تکر کی ہوئی وہ بھی MLC cases میں آتی ہیں injury cases where there is a likelihood of death in near future یا cases referred by court یا court بھی کچھ cases hospital میں refer کرتے ہیں اسے ہم MLC کی cases کہتے ہیں اس کے لئے بھی کچھ guidelines ہوتی ہیں آپ پیڈی میں outpatient department میں سب سے پہلے جانا ہے اس کے vital drugs وغیرہ جو ہوتی ہیں وہ دیکھنی ہوتے ہیں medical nursing should always be available at OPD complex civil police تو ہوتی ہے اس کو inform کرنا ہے اپنے x-rays وغیرہ جو ہوتے ہیں vital importance وہ کروانے ہوتے ہیں دیکھا ہے proper safe custody میں اس کا record رکھنا ہوتا ہے دیکھا اس کے علاوہ جو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے precautions وغیرہ کرنی ہوتی ہیں جب بھی اس کی blood transferions یا IV لینا سب سے زیادہ ضروری ہے آپ نے اس کے relative سے consent لینا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور medicines بغیرہ جتنی بھی اس patients کو دی گئی ہیں یا دی جانی ہیں ان کو اپنے side پہ جو ہے وہ رکھنا ہوتا ہے safety measures ہوتے ہیں وہ آپ نے ضرور provide کرنے پہ اس طرح کے patient کو کرتے ہوئے deal کرتے ہوئے تو almost یہ ساری چیزیں جو کہ ہم cover کرتے ہیں جب بھی ہم پڑھتے ہیں legal law topic پڑھتے ہیں یہ legal responsibilities پڑھتے ہیں یا ہم یہ topic read کرتے ہیں کہ nursing management کے اندر جو ہے وہ law کس طرح سے role play کرتا ہے next topic جو ہے وہ ہم انشاءاللہ کل discuss کریں گے اور آج کے لئے آپ کا یہ topic ہے آپ نے اس کو اچھے سے read کرنا ہے اور اس کے notes بنا لیں اور اس کو جو ہے وہ اچھے سے پڑھنا ہے کل ہم discuss کریں گے تب تک کے لئے یا لاکہ جب بشک لئے جب بات دیون ہے یاsun موسیقی